اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں دوستو کرونا وبا کی دوران بری خبروں کا امبار لگا ہوا تھا لیکن بڑے عرصے کے بعد ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ عمرے کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تقریباً سات ماہ کی عارضی بندشتی اس کے بعد یہ سلسلہ شروع آئے ابھی محدود ہے لیکن یہ مرحلہ وار فل کپیسٹی پر چلا جائے گا اس کرونا کی وبا کے دوران کعبے کا خالی سہن دیکھ کر ہر مسلمان کے دل کی حالت عجیب سی ہو جاری تھی اور میں نے تو کئی بار اپنی پرانی یادوں کو تازہ کیا ان دنوں کو جب اللہ رب العزت نے مجھے اپنا مہمان بنایا تھا اپنے دربار میں اپنے در پر حاضری دینے کا شر بکشا تھا اور اسی دوران مجھے خیال آئے کہ کیوں نہ اپنی یادوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے ویسے اس وقت اس چینل کا اور ویلوگنگ کا میرے ذہن میں کوئی تصور نہیں تھا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا لیکن چونکہ میں ایک ویڈیو جنرلیسٹ ہوں اس لئے مومنٹس کو کیپچر کرنا میری عادت میں تھا تو یہ تو تھا ہی سفر انتہائی خاص زندگی کا یادگار سفر پہلی مرتبہ اللہ کے گھر جا رہا تھا تو کچھ ویڈیوز میں نے بھی بنائی تھی تو میں نے سوچا کہ اور ذہن میں یہ تھا کہیں نہ کہیں کہ کبھی موقع ملے گا تو میں شیئر اسے ضرور کروں گا اور اس چینل کی صورت میں مجھے موقع مل گیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے شیئر بھی کیا جائے سٹیپ بے سٹیپ تاکہ کچھ روحانی تسکین بھی ہو لوگوں کی اور معلومات میں بھی کچھ اضافہ ہو جائے تو ترطیب کے ساتھ ایک میں نے سوچا ہے کہ سیریز شروع کروں اور اگر آپ کو دیکھنا ہے یہ سیریز تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کو بھی شیئر کر دیا کریں ان سے بھی ریکویسٹ کر دیا کریں کہ بھائی اپنا چینل کو سبسکرائب کر دو کچھ نہیں جاتا پیسے ویسے خش نہیں ہوتے تو آج کی ویڈیو عمرے کی تیاریوں کے حوالے سے ہے کہ کیا چیزیں ہمیں لے کر جانا چاہیے سمان کیا ہونا چاہیے اور کیا ترطیب ہونی چاہیے بتدریج میں عمرے کا سفر اور کعبے کی زیارت بھی کراؤں گا تو آج کی ویڈیو تیاری کے حوالے سے آج ہاں سمان کیا کیا لے کر جانا ہے یہ تو میں بتاؤں گا لیکن ایک خاص بات ایک اہم نکتہ وہ یہ کہ عمرہ نامی مشکت کا ہے جب آپ عمرے کی رائیگی کے لیے جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتل کتنی دور ہے ایک خاص حد تک گاڑی آپ کو مل سکتی ہے لیکن مکہ کی اور مدینے کی گلیوں میں پیدل چلنے کا جو مزہ ہے نا اس کی بات یہ لگے جو لوگ ہو کر آئے ہیں جن لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے انہیں اس کیفیت کا پتہ ہے کہ مکہ کی گلیوں میں اور مدینے کی گلیوں میں پیدل چلنے کا جو لطف ہے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے تو وہ لوگ جو آدھی نہیں ہیں پیدل چلنے کے ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ کا سفر تیہ ہو جائے تو کچھ پریکٹس شروع کر دیں ووک کر لیا کریں ایک آپ نے پیروں کو عادت آنے ویسے تو اللہ حمد دے دیتا ہے لیکن ایک عادت رہے گی تو کافی سہولت ہو جائے گی کیونکہ کئی کلومیٹر سفر بعض اوقات کر لینا پڑتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے جب آپ مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کتنا پیدل چلنے ہیں یا کعبے کی جانب آپ جا رہے ہیں تواف کر رہے ہیں صحیح ہے کافی پیدل چلنا ہوتا ہے تو ایک ٹپ پہلی یہ ہے کہ آپ سفر سے پہلے تھوڑی سی پیدل چلنے کی پریکس کر لیں کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ عادت نہیں ہوتی اور خاص طور پر بزرگوں کو تو لازمی کر لینا چاہیے اچھا آپ عمرے کے لیے سامان کیا کیا چاہیے کیا کیا لے کر جانا چاہیے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تقریباً پندرہ سے بیس دن کا یہ سفر ہوتا ہے عام طور پر تو زیادہ سامان لے جانے کی کوششی نہ کریں کم سے کم ہی پر اپنے آپ کو بہدود رکھیں اچھا بیگز سب سے امپورٹنٹ چیز جو سب سے پہلی بات میں کروں گا میرا ایکسپیرینس بھی بڑا خراب رہا ہے اس معاملے میں بیگز کا انتخاب آپ کو بہت اچھے انداز میں کرنا ہے عام طور پر تین طرح کے بیگز آپ کی ضرورت ہوتی ایک وہ جو بہت چھوٹا سا لائٹ ہو آپ ہینگ کر سکتے ہو اور وہ عمرے کی ادائیگی کے دوران تواف اور صحیح کے دوران آپ کے پاس ہو اس میں آپ اپنے ضروری ڈاکومنٹس کیش موبائل فون اور کچھ پانی کی بوتل وغیرہ یہ ساری چیزیں رکھنے کے لئے ہوتی ہیں دوسرا ایک چھوٹا ہینگ کیری بیگ چاہیے ہوتا ہے آپ کو جس میں بنیادی ضرورت کی چیز فوری استعمال کی چیز آپ رکھتے ہیں اتنا ہی بڑا رکھیں جسے آپ اٹھا سکیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہیں بزرگ ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اگر ان کے حوالے کرنا ہے تو اس کا وزن یا اس کا سائز اتنا ہی رکھیں کہ وہ آسانی سے اسے اٹھا سکیں اور سب سے اہم چیز تیسرا یعنی آپ کا بڑا بیک سوٹ کیس جس میں آپ کا بکیا سارا سامان جائے گا تو اس کے لئے میں یہ مشورہ دوں گا کہ اچھا سا مضبوط سا اور لازمی یہ شیور کر لیجئے کہ اس میں ویلز لگے ہو کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سامان کے ساتھ کافی لمبا سفر کرنا پڑ جاتا ہے پڑ جاتا ہے پیدل سفر کرنا پڑ جاتا ہے اور آپ کو سامان پھر گھسیٹنا پڑتا ہے میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں ایک پرانا سوٹ کیس لے کر گیا اور ہوا یہ کہ جب جدہ ائرپورٹ پر میں نے لگے سے اپنا سوٹ کیس وصول کیا تو اس کے ویلز ٹوٹ چکے تھے اور پھر بکیا سارے دن مجھے سوٹ کیس کو گھسیٹ کر اور بڑی مشکل سے اٹھا کر لے کر چلنا پڑا مومنٹ کافی مشکل ہوئی تھی ہے اس لیے ٹپ یہ ہے کہ سوٹ کیس کا انتخاب ایسا کریں جو بہت اچھا ہو اور اسے آسانی سے گھسیٹ کے ویلز پر گھسیٹ کے آپ سفر کر سکیں اچھا اب سامان پر ایک نظر مارتے ہیں تو سب سے اہم چیز یعنی احرام بیسے تو ایک احرام کافی ہوتا ہے لیکن آپ چاہیں تو دوسرا احرام بھی رکھ سکتے ہیں سفر سے قبر موسم دیکھ لیں کہ کیسا ہے اور اسی لحاظ سے احرام اور کپڑوں کا انتخاب کریں سام سے بے شمار دکانیں ہیں کراچی کی بات کر رہا ہوں دوسری چیز دو فیتے والی چپل ہے جس میں آپ کے پاؤں کی ہڈی کھلی رہ سکتی ہے یہ عمرے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور اس چپل کو رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا بیگ ایک اور بیگ جسے آپ اپنی کمر کے ساتھ بان سکتے ہیں عمرے کے دوران اس میں آپ کیش ضروری دستاویزات یعنی ڈاکومنٹس کارڈ اور موبائل فون وغیرہ رکھ سکتے ہیں ایک عدد آرامدہ جوتے تاکہ آپ کو چلنے میں آسانی ہو ایک عدد لائٹ ویٹ آئرن اس طریقے میں الیکٹری کیٹل اور چائے کا سامان بھی ساتھ لے کر گیا گیا تو کیونکہ ہوتل میں آسانی سے چائے پی جا سکے اور اس کے لیے بزادہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہ پڑے ایک عدد ہلکی سی جانماز جو کہ آسانی فولڈ ہو کر آپ کے بیگ میں آسکے اور ایک عدد چھتری تاکہ دھوپ یا بارش کی صورت میں بچا جا سکے اچھا چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کافی ضروری ہوتی ہیں جیسے ایک ایکسٹینشن وائر تاکہ آپ اپنے موبائل آئرن یا کیٹل کا استعمال آسانی سے کر سکے ہوتل کے اندر اس کے علاوہ مسواک توت پیس توت پرش سابون بغیر خوشبو والا ہینڈ سینٹائزر بھی بغیر خوشبو والا آپ مل جاتا ہے احرام وغیرہ کی دکانوں میں سوئی دھاگا یا بٹن کا سیٹ سوئی اور بٹن سیفٹی پنس نیل کٹر چھوٹی تینچی چپ سٹک موبائل چارجر پاور بینک ضروری دوائیاں ماسک کچھ بینڈج جو کٹ لگنے کی صورت میں فوری طور پر استعمال کیا جا سکتا ہو لوشن کیونکہ وہاں خشکی بھی بہت ہوتی ہے اور چل چل کے آپ کے پیروں کی اور جسم کی حیالت بھی عجیب سی ہو جاتی ہے مارکر رکھ لیں کبھی کوئی ضرورت ہو بیگ میں اپنے نام لکھنے کے لیے پین اور رائٹنگ پیڈ تاکہ ضرورت پڑھنے پر آپ کوئی چیز نوٹ کر سکیں لکھ سکیں اس کے علاوہ ٹیشو پیپرز بہت ضروری ہوتے ہیں موبائل فون اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا ہے ایکسٹرا ہے وہ ضرور رکھ لیں سنگلاسز اور نظر کا جشمہ اگر ایکسٹرا رکھ سکتے ہیں تو لازمی رکھیں اور اس کے لیے ہارٹ کور رکھیں ورنہ اس کے ٹوٹنے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے دعا کی کتابیں اور عمرہ ہینڈ بک اس کے علاوہ تواف اور صحیح کے دنے کے لیے سات دانوں پر مشتمل تذبیر یہ چیزیں آپ کو ٹور آپریٹر بھی فرام کر دیتا ہے اور سب سے ضروری چیز یعنی پاسپورٹ ٹریول ڈاکومنٹس اور شنافتی کارڈ شنافتی کارڈ کی فوٹو کوپی بھی کرا لیں اور رنگین کوپی بھی اس سے آسان ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں اس کی کم از کم تین کوپیاں لازمی کرائیں اور اس کو تین علیدہ علیدہ جنگوں پر رکھیں یہ آپ کے ہوتل اور جو لوجسٹک کی کافی ہوتے ہیں اس میں موسم کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جس موسم میں آپ جا رہے ہوں اس لحاظ سے کپڑے رکھیں رمال بڑا رمال یہ کافی کام آتا ہے یہ ضرور رکھ لیں موزے لازمی رکھیں اور ایک اڑنے کی چادر یہ ضرورت پڑھنے پر آپ استعمال کر سکتے اور ضرورت پڑھ جاتی ہے اجیے یہ اتنا سمانے کہ ایک چھوٹے بیگ میں آسانی سے آ جائے گا اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سمان کوشش کریں کم سے کم رکھیں یہ بکھرا ہوا ہے اس لئے تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے لیکن جب یہ سمٹے گا تو بہت محدود ہو جائے گا تو دوستو عمرے کی تیاری کے حوالے سے یہ تھا ایک چھوٹی سی ویڈیو اور امید ہے کہ پابندی کے خاتمے کے بعد جو لوگ عمرے کی کیا سفر کیسا تھا اور کابی کی زیارت کیسے ہوئی اس حوالے سے ویڈیوز آئیں گی اگلے دنوں میں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ